موسیقی 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 امت کے سہارے راک محبوب تانائے و ایم مالک اتقال امام فخر ادبو اجنب والی قوم و مقام سیاہ لا مقام سید انسو جان سرد لالا رکھان نیل تابان ساہنشین مہوشان مالی خوبان شہنشار حسین تکمہ دوران ساکھان زہرہ مانوہ جلوہ سبھے عزب نور ذات لنگزائی باعث تکوین فخر آدم بنی آدم مجھے لطفہ راسلائے ما اوغا شاہد ما دعو صاحب علم نشیع معصوم آمین احمد مستفا حضرت محمد مستفا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے حضور ناس میں اپنی نقیدتوں اور ارادتوں اور معنودتوں کا خلاف پیش کرنے کے بعد علی مانتبہ زیب وقال ورحمہ کرام سناخان مستفا حضرات سامین خواتین و حضرات سلام علیکم ورحمت اللہ وآلہ وآلہ میرے سے قبل آپ شیر دیشہ اپنی سندر فخر سا سلام علیکم وآلہ شاہ صاحب کا بڑا خود مرس علمی اور باوپاد خطاب سماد کر رہے تھے جو جذبوں کو میں میز پکا رہا تھا اور حضر کی محبت اور حضر کے لیے دلوں میں عقیدت کے جذبات ایڈا کا کہا تھا میں دیمیں لہجے کا قتیم ہوں اور جوش حطاب تو نہیں رسکونا لیکن مجھے جو وقت دیا گیا ہے اس وقت سے پہلے ہی اپنی مجھے سمیٹنے کی کوشش بھی ہوگی میں یہ مشبرتی ہے اور آپ کی بھی کہ ماری نوز عبیل اول کی پہلی ذات ہی حضور کے ذکر سے موعتر ہوئے تھے سالے شام سے اس وقت تک حضور کے تسکروں کی پھیلی کو خوش بھو مشاہ میں ہستی کو موعتر کر رہی ہے صدیوں قبل حضور اس دنیا پر چلوا کر ہوئے تھے لیکن ماہور کی شبتنی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر دی زبی سے آسمان تک آسمان سے لا باکان تک ہے زمین سے آسمان تک آسمان سے لا باکان تک ہے کہاں کھولے تھے گیسو یاد نہیں خوش بھو کہاں تک تھے ہم نے اتنا دزدرا کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہوتا ہے اہلِ ایمان ہیں کہ وہ حضور کے ذکر سے اپنے قلب اور درو کی تسکین کا سامان کرتے ہیں حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع مصابات شرع دلائل خیرات میں لکھتے ہیں حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجر میں کھنگ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑتنے والا دیل کسی مومن کا دیل بھی نہیں یہ ہوئی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور کنگ کو قرار نہ بھی آج لوگ پوچھے ہیں کہ جو تم پر رہے ہو کام لکھا ہے لکھے کمی نہیں ہے ہمارے علامہ دلائل کے انباب دھا دیتے ہیں لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت تھا کبھی ایسا گور ہے کہ کھنوں کا تذکرہ چڑھا ہو اور ان گھن کہے کہاں لکھا ہے بات شمع ہو رہی ہو اور پرانا دلیلیں ڈھوڑا اور یہ بھی موکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو جنید کی ضرورت محبی کے لیے اس سے بڑا سرمایہ کوئی دی کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے امام شاہی کہتے ہیں میرے محبوب کی باتیں چڑھو میرے محبوب کا ذکر کرو تم کا تسرہ ایسی قصوری ہے تم جوچو سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتے جنے مترب سے کہوں کے چھیڑے ذرا اس جانِ تمنہ کا قصہ مترب سے کہوں کے چھیڑے ذرا اس جانِ تمنہ کا قصہ فور کر کے بھیانوں میں کچھ دل کو سہا رہا ہو جائے تو یقیناً اہلِ ایمان کے لیے حضور کا ذکر قلب کی اگر یہ میربانی فرمائیں تو اپنا اپنا نزاج کرتا ہے وہ اقبال نے کہا تھا نزاج کے لیے جنبشِ مجنا بھی بار ہے نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کریں میں ازا دوحانی طور پر کمزور ہوں اور یہ برستِ نورب میری طبیعت کو اُجھا دیتے ہیں میں صرف آپ کی توجہ چاہوں گا اثر کرے نہ کرے سُن تُلِے میری فریاد نہیں ہے دار کا طالب یہ بندہِ آتا تھا اب بات کیا رہا تھا کہ محب کے لیے تذکرہِ محبوب قلب اور روح کی تصدیقہ ساما ہوتا ہے اور جب کسی کے لبوں پر اس نام پر چلا نہ ہو تو روح کا تھاڈ ہوترتی ہے میرے شہر کے آئے ایک پنجابی شائر ہے گاکٹر اسحاب اس کا مجھے ایک شیر یاد آیا وہ کہتا ہے کہ مرسی نے نہیں میں کھان نہ کھان تو مرسی نے دی میں کھانڈا ہاں شہر گلاب تے کھانڈا تو یہ انور مسعود صاحب ہیں تو مزایہ شاید لیکن جب نات لکھنے پر آئے تو کرنٹ ہو دیا ان کا نام لبوں پر آئے مٹھا مٹھا مو ہو جائے ان کے عورت بہار جیسے اور اسحاب ستان جیسے ان سا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی ہوئی جب وہ سیر کو چایا کرتے سر پہ باطل سایا کرتے تو یقیناً جب ہمارے لگوں پہ حضور کا نام آتا ہے تو دور تک اس کا قرار پہنچتا ہے اور محب کے لیے یہ تصفیم کا ذریعہ ہے کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھے گئے اللہ محبوبی تمثیر کے انداز میں بات کرتے ہیں لیکن بات سمجھانے کا فان جانتے ہیں وہ فرماتے کسی نے مجنو کو دیکھا کہ ریب کے اوپر لیلہ لیلہ لکھا رہا ہے اچھا یہ کیا کہتے ہوئے گفت مشے نام لیلہ بھی کنا خادرِ خود لا تسلیم بھی کنا کہنے لگا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے تکھی دل کو قرار دیا رومی نتیجہ نکالتے ہیں اگر لیلہ کا نام مجنو کو تسکیم دیتا ہے تو کیا حضور کا نام امتی کو تسکیم نہیں ہے میں اللہ کہتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے فن پڑ جاتی ہے سین میں جب کسی کے لگوں پہ اس نام بچا یہ ہم جو محافلے بیدات منعفق کرتے ہیں مختلف نام سے تو ایک تو اپنے ذوق کی آگیاری کے لیے اور اپنے قرد کی تسکیم کے لیے ہم ان کا انعفقات کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے سننے ہیں کہ ہم حضور کی برد ہے اصارم المسلول کے در ابن تیمیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور کی مدہ کا قیام دین کا قیام ہے اور اگر کسی سے یہ فریضہ رہ گیا تو اس سے دین کا ایک اہم حکم رہ گیا اور جب سے خاکے تراشے گئے ہیں ہماری ذمہ داریاں حضور طرح ہو گئے کہ ہم گلے گلی حضور کے ذکر کی مجالس تعریب دیقات کریں اور حضور کے نام کے ڈھنکے بڑھ رہے ہیں گو حضور کا ذکر ہمارا مرکاج نہیں ہے ملکہ حضرت حسام بن ثابت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لابن مدہ تو مقالتی بے محمد لوگوں میں اپنے شیعوں سے حضور کی تعریف نہیں کرتا بلکہ جب اپنے شیعوں میں حضور کا نام رکھتا ہوں میرے شیعوں میں حسن پہلا ہو جاتا آج ہماری سانی حضرت حضور کے نام سے ہاں کہاں ہی سب کے پاپے تھے ملکہ بستی کے لوگ نام کے سب کے ہماری آرہو کرتے رہے ہیں تو ان کا ذکر کرنا یہ ہمارے لیے سعادت کا سبب کو ذریعہ ہے اور اگر نام کریں تو اجر فائد نہیں پڑھتا اور دوسری بات کے کردے بھی رہے ہیں حق عدا بھی نہیں ہو سکتا سالی زندگی زبانی ذکر رسول میں اتا رہے پھر بھی حق شکر عدا نہیں ہو سکتا اللہ نے حضور کی صورت میں ہو کر اندازی کروائی یہاں بڑے بڑے جو سخن فال کہلاتے ہیں جب یہاں آتے ہیں تو دم توڑ جاتے ہیں غالب جیسا شخص جو بات کرنے کا ڈھاڑو سنیقہ جانتا اور جس عنوان سے بھی بولے تو غالب غالب رکھائی دیتا ہے یہ مسائل تصورف کے لیترہ انداز بیان والے ہم تجھے بری سمجھتے اگر بارہ پادمہ کرتے ہیں جس عنوان سے بھی آئی ذکر اس پری باشکہ پھر بیان اپنا تھا بن گیا رکیب آخر جو داست دام اپنا تھا تو بات کرنے کا فان جانتا ہے جب اسے کہا کہ حضور کی مدہ مطابق کو کلم پھینک دیتا ہے تو کہتا ہے غالب سمای خاجہ بیسلا مزاشتی ہیں کہاں ذات باغ مرتبہ دام محمد است غالب جب میں جانتا نہیں ہوں تو بیان کیسے کروں تو جو جانتا ہے بری بیان کرنے والا ہے اسی کی ظہوری نار ساڑھا کی بیان ہے اور دینہ کے سفتاندہ نار خان قرآن ہے سورتان سے پالے رنگ نبی نے جبال تا لعب کے بیان کی تونسونان کے لئے حضرت شاملی اللہ مدہ سے دہلے لکھتے ہیں آپ کے مادن کی آخری حد اجز ہے اگر تمہیں حضور کی مدہ جب نے بیٹھے گا تو اس کی آخری حد کیا ہوگی اجز وہ تھک کے کہے گا تو حق بھی ادا نہیں ہو سکتا لیکن اس آجتیں سمیٹھنے کے لئے ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں تیسری بات حضور علیہ السلام کا مدہ کر کے حضور کا ذکر کر کے ہمیں تیسرا مقصد حاصل کرتے ہیں اور وہ کیا کہ یہ عصہ جو ہمیں بے حصول کا اپنے ماں باق سے ملا تھا ہم اس ذریعے سے اپنی نئی نسل کے در منتقل کرتے ہیں ہم نے ہمارے ہمارے ماں باقے میں حضور کا نام دیا تھا اخبار نے کہا تھا نام تو عصدرہ مختل حضور آپ کا نام انہیں اپنے باق سے سیکھا تھا تو آج ہم حضور کا عجب کرنے والے ہیں حضور سے محبب کرنے والے ہیں تو ہمارے ماں باقے میں ہمیں سکھائے اسی لئے امیر ملت علیہ حمہ فرمائے گفتے تھے جوتے پرانے ہو جاؤ تو نہیں خرید رہے لباس پرانا ہو جائے تو نیا خرید رہو لیکن عقیدہ نیانہ نینا عقیدہ پرانے ہی نیشہ پر کی ایک محددس آخری دم توڑتے نمہوں میں اپنی شاگلتوں کو گلا کے کہنے لگے کہ تم سب دواب مان جاؤ میں نیشہ پر کی بوڑی عورتوں کے دین پر مد رہا میرا خوبی عقیدہ ہے نیشہ پر کی بوڑی عورتوں کا عقیدہ ہے تو ہم نے اپنے اباؤ اجداد سے دین سکھا ہے حضور کا پیار سکھا ہے تو جن ہم نے اپنی نئی نسل کے اندر منتقل لکھنا ہے اس سے زود اصل ذرائع کیا ہے علامان اس پر باقیدہ کتابیں لکھی اور بہت ساری چیزیں بیان فرمائیں کہ یہ یہ کوئی ذرائع ہے جن سے آپ نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار منتقل لکھ سکتے ہیں اللہ ہم احبار جنہیں حکیم الومت کہا جاتا ہے حکیم الومت میں ہوتا ہے جو اومت کے مرض کی تشریف بھی کرے پھر اس کی تدبیر بھی کرے تو انہوں نے اس مرض اس اومت کے امراض کی تشریف بھی کی اور اس کا علاج بھی بتایا وہ اپنے مکتوب پر لکھتے ہیں کہ نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کرنے کے لیے آپ کو تین کام کرنے ہیں مختصر وقت میں یہ تین باتیں آپ کے سامنے رکھیں کہ وہ وقت دو لمحے بچ گیا اور ایک بات اپنی جانب سے وہی اختیام کو پہنچ آئے گی اور یہ چیزیں ہم صبحوں سے اس کو اپنے عمل میں دا کرتے ہیں اپنی نسل کی تغییلت کرنے میں دا کرتے ہیں تو ایک بات کہتے ہیں کہ نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار منتقل کرنے کے لیے تین کام کرنے میں سب سے پہلا کام ان کو کسرت کے ساتھ حضور پہ ضرور پڑھنا سکتے ہیں کیونکہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ حضور کے ضرور کے نتیجے میں دلوں میں حضور کا پیار کیسے ضرور طبیعتوں کو نکارتا ہے اور اور ایک بات بتاؤں ضرور شریف طبیعتوں میں تقدس پیدا کرتا ہے اگر کسی گروں کی خوف ہو کہ میری اورا غلط ہاتھوں میں چلی نہ جائے اور ان کی